باب تین ہم بھی دیکھیں گے انگریز نے جرمنی اور جاپان کے محاضوں پر جنگ کا آغاز کر دیا تھا اور اسے ہمارے جیسے لوگوں کی اشد ضرورت تھی چنانچہ میں ر.A.F. برطانوی شاہی ہوابازی کے محکمے میں چند سوالات کے معقول جواب دینے پر F.M.E. جن کا تعلق ہوابازی کی مشینری سے تھا بھرتی کر لیا گیا لاہور میں چند دن الٹے سیدھے پاؤں مارنے کے بعد سیدھا کلکتہ ڈمڈم اور بیرکپور پہنچا دیا گیا جہاں مزید تربیت دی گئی اور پھر رنگون اور برما کے جنگلات کی مختلف فیلڈ ورکشاپس میں تبادلے ہوتے رہے اپنے پیشے اور ٹریٹ کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگ انڈین افسر مبارک کے مشفرے اور انہی کی سفارش پر محکمہ سراغرہ سانی کی متحدہ ٹیم کا رکن بنا دیا گیا اور ٹریٹ سے ہٹ کر اسی میدان میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی جنگ کے ابتدائی دور میں اتحادی فوجیں چونکہ ہر محاصل پر بری طرح پٹ رہی تھی اور بہت سے سستے انڈین فوجی کام آ رہے تھے یعنی مر رہے تھے اس لیے انگریز نے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر ترقیاں تھالی میں رکھ رکھ کر پیش کی اور بہت تھوڑی عمر میں ہی ہم ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے دوسروں سے سلیوٹ وصول کرنے کے بھی قابل ہو چکے تھے ان تمام ترقیوں میں بہت سا دخل بزرگ والد صاحب کی تربیت کا بھی تھا اپنے کام میں پوری لگن دیانتداری اور وفاداری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں ہر مقام پر کامیاب و کامران رہا نہ خود ہی بد دیانتی کی اور نہ ہی کبھی دوسروں کی طرف سے اس قسم کے رویے کو برداشت کیا اپنے ماتحد لوگوں کو کبھی بھی بلا وجہ تنگ نہ کرتا بلکہ ان کے جائز مطالبات کو بسر و چشم قبول کرتا ان کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے کئی بار خود ان کی جگہ ڈیوٹی دینے کو تیار ہو جاتا یہی وجہ تھی کہ میرے ماتحد تمام نوجوان میرے ایک اشارے پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہو جاتے نہ کبھی خود اپنے افسران بالا کے حکم سے ادول کیا اور نہ ہی یہ برداشت کیا کہ میرے ماتحد میری حکم ادولی کریں جنگ کے دوران حکم ادولی کی سزا موت تھی جس پر میں نے کبھی عمل نہ کیا کیونکہ اس غلام ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے سینے میں ایسا دل اور ضمیر تھا جن کے پاس حق خود ارادیت بھی تھی کسی وقت اگر کوئی ماتحد نوجوان میرا حکم نہ بھی مانتا تو میں ہس کر ٹال جاتا تھا یہ خیال کر کے یہ لوگ غلام ہیں مجبوریوں یا ضروریات نے اگر انہیں اس موت کے کھیل میں چھوک دیا ہے تو کیا ہوا وہ بھی تو انسان ہیں ان کا خون اور جانے بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کہ ایک گورے سا بہادر کی موسیقی موسیقی